اسلام علیکم ویوارز کیسے ہیں آج ویدہ سمکرہ سے آنگے اور اللہ اللہ علیہ وسلم سے ہم بھی ٹھیک ہے اور مرد ہے ہمارے دیکھنے ہل جائے میرے ہمیں شکل رہے ہیں اللہ اللہ علیہ وسلم میں ازارہ خوشیل آئے اس نے ایک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹ سی ریکوست ہے اگر آپ چانلہ پڑھنا ہے تو چانلہ کو سبکرہ کر لیں اور اگر آپ بیلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سپورٹ کر رہے ہیں اور اپنے سپورٹ دونے جائے رکھنے آئے تو ابھی صبح صبح گئت ہے ہمیں اور ابھی ہمیں صبح کا ناشتہ کر رہے ہیں دس بجے ناشتہ کر رہے ہیں اسلام علیکم چنگلے اچھا اسلام علیکم تو آپ سب بہن پہنیوں سے ریکوست ہے کہ آپ مماری ویڈیو مکمان دیکھا کریں کیونکہ پچھلے ایک ہفتہ دس دن سے مارا ویڈیو ممارشلہ سے بہت شکریہ پانچ منٹ ویڈیو مکمان دیکھا کریں تو اپنے سب بہن پہنیوں سے ریکوست ہے کہ آپ ہماری ویڈیو مکمل دیکھا کریں تو یہ نہ ہوتا کریں صبح صبح شکریہ بھی راشن وغیرہ نہیں تھا تو ابھی دہ دار دیکھیں تو مجھے کام تھا دردانی کے پاس تو ہم سورت دو سلے کر آگے ہیں کہ انہیں پیار ہے نا اب یہ گڑیا کا سلے ہی ہے ان کا ہو جائے گا نا تو ایک جیسے ہی ہے تو پھر آپ لوگ کو دکھائیں گے تو ہم کپڑے لینے کے لیے گئے تھے اٹھانے کے لیے گئے تھے تردانی کے پاس تردار کے پاس اور جزاد گیا تھا بازار بڑیا نا نے پسا دار ہو ٹکھال میں آنے پیر آج بڑیا نا نے سکن جانا تھا آج بڑیا نا ہی گئی کل سکن جائے گی کل سکن جائے گی کیا کل سکن جائے گی کل سکن جائے گی کل سکن جائے گی اب یہ اثر کا ٹائم ہو گیا ہے اور آج موسم آج بلکل صاف ہے بادل بلکل آج ختم ہو گیا سارے بادل چلے گئے اپنے گھار اللہ کرے کہ اب بارش نہ ہو فصل سے تباہ ہو گیا لیکن اب بارش نہ ہو ہمارا کیا ہماری کونٹ جن کے فضل ہے تھی ان کی تباہ ہو گئی اللہ کرنے والا ہے ہمارے خاطر ظلم کچھ ایک دو لوگوں نے کیا ہے ہمارے خطاب کو چیل جائے گندام دا اور کپاک ہار چیز لیکن یہ کہ اللہ تعالی نے ایسا کیا سامیے کہ گندام اتنی سستی ہے بہت زیادہ دو ہزار بائیس جنہوں نے ہمارے سے چھینیے انہوں نے ہمیں ایک مند دینا گوارہ نہیں کیا لیکن ان کے پچاس پچاس مند دانے خطب ہو گیا ہے انہوں نے رکھیں کہ ریٹ بڑے گا تو پھر ہم بیچیں گے بھارش آتی رہی آت رہے ہیں بھارش میں پڑے رہے ہیں انہوں نے گھاتے بھار پھائیں سرک پر آئے ہوئے ہیں دیکھ لو اللہ کا کرنا جنہوں نے ہمارا ہاں پر کھایا ہے ان کے پاس کیا ہوا ہے ان کے دانے سرک پر آئے ہیں انہوں نے وہ بیچ کر کھا نہیں سکے یہ ہوتا ہے انجام دوسروں کا جتیم بچوں کا بیوہ عورتوں کا حق کھانے ابھی میں اپنی زمین میں باہر گئی تھی اب میں نہیں کہوں گی زیادہ بات نہیں کروں گی جب ہم اپنی زمینوں میں جاتے ہیں جہاں چھداد کے ابو کو جو زمین ہے پتے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے جو چھداد کے ابو نے اتنی میند کر کے صرف چھداد کے ابو کی آئے کیونکہ جو بڑے چھوٹے بھائیے جو سارے چھوٹے ہیں تو ان کا کام کا کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا جتنی بھی زمینیں تھیں جو کوئی تھا سب کو چھداد کے ابو کا تھا لیکن وہ انہوں نے چھین کرتا سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر جائیں گے آگے بڑھ جائیں گے آجے پیچھے رہ جائیں گے اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کا ساتھ ہے ہمارے ساتھ اللہ ہمیں دے رہا ہے لیکن ان کے جو گندم ہمارے حصے کی تھی نا وہ سرک پر آئی ہوئی ہے انہوں نے بھار پھینک دیا وہ گل گئی ہے بھارش آتی رہی ہے نا تو زیا ہوگی لالچ میں کے ریٹ بڑھے گا پھر ہم گے چھینگے اندر پڑی پڑی ہو جائے ہوگی ہے یہ کون ہے گڑیا اگلی گھر پڑی اپنے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے اگلی گھڑوٹ بھلا چھبیس کو ابو کے آ رہی ہے برسی دو سال ہو جائیں گے دو سال چھبیس سری کو دو سال ہو جائیں گے چھبیس آگاست کو تو ابھی میں نے شہداد سے کہا ہے کہ آپنا ادھار سے سمان لیں دیکھ کا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو میری تنخواہ آئے گی نا وہ جکم ہوئے گی تو تنخواہ کے پیسوں سے کریں جب تنخواہ کے پیسے آئیں گے تو وہ پھر دے دیں گے ہم نے سوچا کہ ایک دیکھ کا پروگرام کرتے ہیں بناتے ہیں شہداد کہتا ہے کہ نہیں خرات کر رہے ہیں تو دو دیکھوں کا سرکتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے میاں کو جنت نصیب کرے میرے میاں اتنے اچھے انسان تھے اتنے اچھے انسان تھے نا وہ تو میں لگتا ہے کہ سیدھے جنت میں ہی جائیں گے کیونکہ کبھی انہوں نے کسی کا برا نہیں سوچا تھا اور وہ تو انہوں نے خود اپنی موں سے اپنی ماں کے سامنے اپنے ماں اور باپ کے سامنے یہ بات بولی تھی چہزاد اگر میں مار گیا نا تمہیں گھر سے بھی نکال دیں گے ان ظالم لوگوں نے ہمیں اس وجہ سے گھر میں رکھا ہوا ہے کہ کوئی گھر سے نہیں نکال رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے نا کہ ہمارے بیٹے نے ہمارے میرے سامنے یہ بات کی تھی اگر ہم گھر سے نکالیں گے تو وہی بات جو ان کے موں سے نکلی تھی نا وہی پوری ہو جائے کیونکہ وہ جانتا تھا اپنے ماں اور باپ کو کیسے لوگ ہیں اور چہزاد کی ابو کو چہزاد سب سے زیادہ پیارا تھا وہ اتنا چہزاد سے پیار کرتا تھا بہت زیادہ وہ جب بھی آخری ٹیم آیا تھا تو وہ رونے لگا تھا کہتا تھا کہ میرا بیٹا سیدھا سادھا ہے اور اس کو دنیا داری کا کچھ پتہ نہیں ہے میں اگر چلا گیا تو کیا پتہ ہے میرے بات اس کے ساتھ کیا ہوگا اب آپ یہ چوب کریں بھی رونا شروع کریں کیونکہ ابھی میں باہر گئی ہوں گھاس کٹ رہے کے لیے یہ دکھائے گھاس کھا رہی ہے کچھ اور موضوع پر ویڈیو بنا رہے تھے لیکن اچانک سے باہر گئی ہوں گھاس کھا رہی ہے ابھی گھائیں گھاس کھا رہی ہے تو ابھی مجھے کھال آیا کہ آپ کا ایک پارسل آیا ہوا ہے ابھی میں جا رہا ہوں گھا پارسل لینے کے لیے بزار جا رہے ہو چکن بھی لے آمگے گھر کچھ لیا کھانے کے لیے ابھی باہر کھال میں پانگیا ہے اور میں سوچ رہا کہ یہ کپڑے دھو رہا ہوں یہ دکھ گوریا کے کپڑے بھی بچے دیں گھر یہ چکن گھتے ہیں نکھ بھی بھٹا کے تو ابھی میں باب سی آگیا ہوں چکن رہا ہوں کیران چکن کیا یا حال کے چل گئے پ len م perspectives بروک بہت زیادہ لگی کرن بیرو ہے ابھی ایک چیز لیا ہوں آپ لوگ کو دکھاتے ہیں بارچہ آکے ابھی ہمیں آج ہیں جو پارسل آئے ہوا تھا ابھی کال ان میں نے کیا ہے موپیال گوڑیا کے پاس گوڑیا نے مجھے بتایا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ہم پارسل واپسی بھیج رہے تھے اگر آپ کال دوبارہ نہ کرتے یہ تو شکر ہے میں نے کال کیا ہے ان کو کہا ہے کہ میں ابھی آ رہا ہوں لینے کے لیے تو انہوں نے پھر رکھ لیے ورنہ واپسی لہور چلے جاتے ہیں تو ابھی امی آ جائیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی احمد رسلین یہ کہتے ہیں پرینکر آپ ان کے سامنے کہہ رہے ہیں ان کو پتہ پتہ چال گیا اب ایک ہفتہ یا دس دن صبر کریں گے اب اچانک سے کریں گے ان کو بتائیں گے بھی نہیں دوسرے والا پرینکر ہیں وہ ہمیں بلکل اچھا نہیں بتائیں وہ ویورس بھی کہا رہے تھے کہ یہ والا نہیں کرنا چاہیے یہ درگی چھپا ہوگا ہے یہ نراض ہے یہ ہم سے نراض ہے کیونکہ ہم جا رہے ہیں سکر دو اور یہ کہتا ہے کہ مجھے پھلے کر جب احمد رسلین مجھے بلائے ہم شوٹنگ پر جا رہے ہیں ہم شوٹنگ پر جا رہے ہیں ہم شوٹنگ پر جا رہے ہیں اس لئے یہ نراض ہوگا ہے کتنے پیسے دیں گے شوٹنگ کے ڈیڑھ لاک ڈیڑھ لاک آپ کی شکل کیا شوٹیں گو رہے ہیں آپ کو دار پہ کوئی نہ دے ہوئے ریٹ لاکھی دے رہا ہے گیا اوہی میں موفتر ہوں دا بیٹے سویر دا تیک سمانی آدھا ساکو دیکھ 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 پہ ویر پہ نہ دے ہوئے ہاں 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 ہم اسے ایڈ پہ جا رہے ہیں ہم شوٹنگ پہ جا رہے ہیں کسی نے ہمیں بلائے وہ کہتے ہیں آپ کو پیسے دیں وہ کہتے ہیں مجھے بلے کر جو کہتے ہیں میں کیمرے نہیں اٹھا لیتا وہ کہتے ہیں آپ ویڈیو بنا میں آپ کی ویڈیو بناوں گا در جا گے تو ابھی اشاہ کا ٹیم ہے اور ہم 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 بہت زیادہ پریشان ہو کہ ہم بولا بھی نہیں جا رہا تو ابھی ابھی ہم نے ویڈیو بھیجیا ہے بیس منٹ پہلے بہت اچھے ویوز بھی آ رہے تھے گیفٹ والی کسی نے دیکھا ہوگا کسی نے نہیں دے گا تو تقریباً چار سو ویوز آئے ہیں بیس منٹ میں بہت زیادہ ویوز آ رہے تھے تو اچانک سے پتہ نہیں کسی نے سٹرائک لگا یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہے تو ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو ہمارے پاس ہے تو بس یہ ایک چینل ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے باقی دو چینل ہوتا ہے تو ہم ویڈیو ڈھاتی بھی نہیں ہے اور نہیں ان کی ڈالہ راتیا ہے ایک چینل ہم نے بیچ دیا بس ایک بچہ ہوئے آہاں تو بہت سے کافی ہم پریشان ہو گئے تو ہم سچا کہ توے پھر سے ویڈیو بنا کر دوبارہ سے اپلوڈ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ویوز آتے ہیں یا نہیں آتے ان پر سٹریک لگتی ہے جب نہیں لگتی کیا ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہم دوبارہ فر ویڈیو بڑھانے لگ گئے ہیں دیکھلے ہیں بس ابھی ایک منٹ کی بناتے ہیں یا گا نہیں بناتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ویڈیوز آتے ہیں دوبارہ بھی سٹریک تو نہیں لگ جاتی خود بخود ویڈیو ختم ہوئی ابھی اس ساتھ سے میسج بھی شو ہو رہا ہویا یہ دیکھ لیں ریموو ہوگی یہ ویڈیو پہنی چاہو گا کم پھوزتا پریشانت ہوگی کسی نے خود کیا ہے شاید کسی کے پاس چینل بھی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کے پاس چینل ہو تو وہ بھی کرتا بیلت ایسے پڑے رہتے ہیں نا کوئی آ کر دیکھ بھی سکتا ہے تو اس کے ساتھ ویڈیو کرنے کرتے ہیں آپ لوگ نے بہت دعا کرنی ہے آپ یہ والے ویڈیو دیلیٹ نا تو نیکس ویڈیو پھر اپنے لیں گے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ